نائب عمرہ حلقہ کراچی شیخ رفیق احمد صاحب برجیس احمد صاحب ناب شاہد حاشمی صاحب ڈاکٹر واسع شاکر صاحب ان چاروں حضرات سے گزارش ہے کہ ہم سٹیج پر تشریف لے آئیں موظم علی قادری بھائی طویل عرصے سے اسلامی تحریک اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی سے وابستہ رہے اور جمعیت میں بھی اور جماعت میں بھی گران قدر خدمات انہوں نے انجام دیں وہ مختلف ذمہ داریوں پر فائز رہے جن میں جماعت اسلامی حلقہ کراچی کی نائب امارت بھی ان کے سپور دیکھر سے میں رہی اس کے علاوہ ہدارہ جسارت کے دو مرتبہ منتظم اعلیٰ کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے اور انتقال سے قبل تک وہ مرکزی منصوب عمل کمیٹی کے سیکریٹری کے فرائز بھی انجام دے رہے تھے ہمارے ایک موجوان اُبھرتے ہوئے شاعر ہیں نعیم الدین نعیم صاحب انہوں نے معظم بھائی سے عقیدت کے لیے ایک نظم لکھی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نظم پیش فرمائے میرے بھائی معظم علی قادری رائے حق کے مجاہد خدا کے ولی میرے بھائی معظم علی قادری رائے حق کے مجاہد خدا کے ولی تم سے خوش ہوں گے بے شک خدا اور نبی تم نے کی ایک رب کی صدا بندگی سنتوں کی بھی کی ہے صدا پیر بھی میرے بھائی محمد علی قادری رائے حق کے مجاہد خدا کے ولی زندگی میں بس آیا یوں قرآن کو مرتے دم نہ دیا گھٹنے ایمان کو تم نے سمجھا امانت صدا جان کو رب سے ملنے کی تم کو تھی کتنی خوشی میرے بھائی معظم علی قادری رائے حق کے مجاہد خدا کے ولی ہر لمحہ ہر گھڑی تھی خدا کے لیے زندگی بندگی تھی خدا کے لیے دوستی دشمنی تھی خدا کے لیے ہٹ کے رب کی رضا سے چلے نہ کبھی میرے بھائی معظم علی قادری رائے حق کے مجاہد خدا کے ولی سر بلندی میں سر فرازی ملے قبر میں باغ جنت کی کھڑکی کھلے رب کی رحمت نبی کی شفات ملے راہتیں ہم سر ہر قدم ہر گھڑی میرے بھائی معظم علی قادری رائے حق کے مجاہد خدا کے ولی دین حق کو صداقت کے دائی تھی تم امتی مصطفیٰ کے فدائی تھی تم سچے مومن خدا کے سپاہی تھی تم سچے مومن خدا کے سپاہی تھی تم وقف کر دی خدا کے لیے زندگی میرے بھائی معظم علی قادری راہ حق کے مجاہد خدا کے ولی میرے بھائی معظم علی قادری معظم بھائی جو خدمات اپنی زندگی میں انجام دیتے رہے اس میں ان کے بہت سے ساتھی ہیں بہت سے دوست ہیں سب کی ذاتی وابستگی اور یادیں ان سے وابستہ ہیں گل تو چاہتا ہے کہ ان سب کو شیئر کیا جائے لیکن ظاہر ہے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا میں محر الدین افضل بھائی سے گزارش کروں گا جو ایک دمانے میں جسارت میں بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے اور آج کل ان کا جو ادارہ تھا مارکٹ ریسرچ کا اس میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے محر الدین افضل بھائی سے گزارش ہے کہ وہ اپنی کچھ یادیں اور کچھ باتیں یہاں پر پیش کرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جسارت میں تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا البتہ میں نے اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز انہی کی شاگردی میں کیا نائنٹین ایٹی ٹو سے میں گیلپ سے وابستہ ہوا جہاں وہ سربراہ تھے اور اس کے بعد آج کل میں ان کے ساتھ ویسیز انٹرنیشنل میں تھا بہت ساری باتیں ہیں اور یہ سب سے پہلے آ جانے والے کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے کہ وہ ساری باتیں ہی کر جائے لیکن میں ایک دو باتوں ہی کی طرف نشاندہ ہی کروں گا جو سب کے علمے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ملتے ہی جو ایک مسکراہت ان کے چہرے پہ بے ساختہ آ جاتی تھی اس میں کوئی تسننہ نہیں تھا اور وہ بھرپور اور خلوص کے ساتھ اور سچی مسکراہت ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بھی معاملہ اپنے دوستوں بھائیوں عزیزوں کے ساتھ جو بھی سلوک کا معاملہ تھا وہ بالکل یک طرفہ تھا اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ سامنے والا اس کے جواب میں کیا کرتا ہے کیا کر رہا ہے کیا کرتا رہا ہے کیا کرے گا وہ اس اینڈ پہ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے اور جو کچھ بھی کام اور جو کچھ بھی معاملہ کرتے تھے وہ لبج ہلا کرتے تھے اور پردے کا انہیں بے انتہا جو ہے وہ خیال رہتا تھا اور ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں ہی رکھا اپنے تمام معاملات کو اپنی تمام چیزوں کو پردے میں ہی رکھا بہتر ہوتا کہ یہ پردہ قائم رہتا اور بہت ساری چیزوں پر پردہ قائم رہے گا اور وہ اسی دن اٹھے گا جب اللہ تعالیٰ نظروں سے پردہ ہٹا دے گا اور پھر ان کا حقیقی جو مقام ہے اور جو کردار ہے وہ سامنے آئے گا ایک چیز انتہا درجہ نمائع تھی ان کی زندگی میں جو ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوگی وہ ہے اطاعت نظم نظم اور نظم سے متعلق کوئی بھی فرق منصب کا احترام اور وہ جو کہہ دے جہاں کہہ دے جس جگہ کہہ دے وہاں ڈٹ جانا کھڑے ہو جانا اور اس کام کے لیے جس طرح سے میں نے ان کو آمادہ پایا اور جو کام خوشو خضو کے ساتھ کرتے ہوئے پایا وہ قابل رشک ہے اور اس طرح کی مثالیں بالعموم کتابوں ہی میں ملتی ہیں عملی دنیا میں بہت کم ملتی ہیں یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان سے یہ طرح پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا بلکہ بہت سارے لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک مستعید آدمی سے کیا کیا کام لے سکتے تھے جو تم نے نہیں لیے اپنے زندگی کے ان آخری دنوں میں تک دو سال سے کم و بیش وہ اپنے آپ کو کاروباری مصروفیات سے الگ کر کے اور تحریکی مصروفیات کی طرف زیادہ جوڑ رہے تھے اور جو آخری ان کے جو منصوبے تھے وہ ایک بھرپور کام کرنے کا تھا کہ ریسرڈیسک وہ اپنے ادارے میں بنائیں گے جو منصوبہ کمیٹی اور جو شورہ کی قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے ہر کمیٹی ہر موضوع پر انہوں نے کچھ نہ کچھ کام اور اس کے چیزیں نوٹ کر رکھی تھی کہ وہ اس حوالے سے دیں گے تو یہ ایک ایسی چیز وہ ان کو فراہم کریں گے تاکہ وہ بھرپور انداز میں منصوبہ بنا سکیں اور اس پہ کام کر سکیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے بعد کروالے گا اور ہمیں جو ہم میں سے کرنے والے اور کر سکنے والے لوگ ہیں انہیں اس جانب جو ہے وہ ضرور توجہ کرنی چاہیے نماز ان کی بلکل ایسی تھی کہ وہ مجسم جو ہے وہ ندامت کا نمونہ بن جایا کرتے تھے لیکن یہ ساری باتیں ہم جو آج کر رہے ہیں یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ زیادہ تر توجہ ہے جو ہے وہ زندوں کی طرف جاتی ہے کہ جو چلا گیا سو چلا گیا اب تم زندوں کی طرف توجہ کرو ان کا خیال کرو اور دیکھو کہ ان میں سے کون کون لوگ جوہر قابل رکھتے ہیں اور انہیں کیسے اور کب اور کہاں بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے ورنہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو زبانِ قال سے نہیں زبانِ حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں ہوں تو کوئی میری خبر تک بھی نہ لے کل میرا کیا جو سنیں کوئی کہانی میری جزاکم اللہ موظم بھائی کے ساتھ خدمات انجام دینے والے ان کے بہت سے ساتھیوں میں سے ایک اور نام ادارہ جسارت میں جپٹی چیف ایکزیکیٹف کے منصف پہ یا اسی ذمہ داری پر فائز رہنے والے عسامہ بن رضی بھائی کہ جب دوسری مرتبہ موظم علی قادری بھائی کو ادارہ جسارت میں چیف ایکزیکیٹف کے طور پر مقرر کیا گیا تو عسامہ بھائی کو ان کے ساتھ ہی وہاں پر کام ان کے ذمہ تفیز کیا گیا تھا عسامہ رضی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تاثرات پیش فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موظم بھائی کہ انتقال کی خبر گزشتہ دنوں ہونے والے انتقالوں میں سے نجیب احمد کے رخصت ہونے کے بعد جب یہ خبر مجھے ملی تو دل کی گہرائیوں سے ایک درد یا ایک تکلیف جو وہ محسوس ہوئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ ایک بہتی قیمتی آدمی ہمارے درمیان سے جدہ ہو گیا موظم علی قادری کی شخصیت کو دیکھنے کا جتنا مجھے موقع ملا مجھے اس بات کا احساس بہت بعد میں ہوا کہ موظم بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں حالانکہ میں جسارت میں ان کے ساتھ رہا بہت زیادہ تو نہیں بہت تھوڑا رہا جمعیت میں بھی کوئی احساسات نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ایک انسیت اور ایک تعلق ایسا تھا جو میں محسوس تو کرتا تھا لیکن مجھے اس کا احساس اس وقت ہوا جب ان کے سسر غالباً قاسمی صاحب کی شہادت ہوئی تو آپریٹر نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ موظم بھائی نے صرف دو لوگوں سے کہا ہے کہ انہیں اطلاع کر دینا نماز جنازہ کی اس میں سے ایک آپ ہیں ایک ان کے کوئی دوست ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ مجھے اتنا زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں حالانکہ بعض ساتھی یہ کہتے تھے کہ موظم بھائی تم سے پتہ نہیں کیوں بہت تذکرہ کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں تو میں اس قرب کو بہت زیادہ اس انداز سے نہیں نبھا سکا کہ جو اس کا حق بنتا تھا لیکن ان کے جو آخری ایام ہیں وہ ایسے ہیں جو جن کا تذکرہ کیا جانا ضروری ہے اور یہ میرا ان کے ساتھ ایک ذہنی رابطے کا عمل تھا جو ہمارے سوسائیٹی فار ریسرچ اینڈ ڈائلاؤگ کے تحت ایک سٹیڈی سرکل قائم ہے آپ میں سے بعض ساتھیوں کو شاید معلوم ہو جس میں بہت سارے موضوعات پر تبادلہ خیال ہوتا ہے اور ہم گفتو کرتے ہیں اور فکر کا یا سوچ کا ایک عمل آگے بڑھتا ہے موظم بھائی کے ساتھ موظم بھائی اس سٹیڈی سرکل کے مستقل شرکہ میں سے ایک شریک ہیں بہت سارے موضوعات پر ان سے بات ہوتی تھی آخری دنوں میں جن موضوعات پر میری ان سے گفتگو ہوئی اس میں ایک تو مہر الدین افزل بھائی جس کا تذکرہ کر رہے تھے گو امریکہ گو مہم کے حوالے سے ایک سروے وہ تیار کرنا چاہتے تھے جس میں انہوں نے مدو کیا اور ان کے ساتھ ایک بہتی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا دوسرا موضوع یہ تھا کہ انتقال کے بعد مرنے کے بعد جنت میں کیا انسان کے ارتقاء کا عمل جاری رہے گا اور اس کی کیا کیا شکلیں اور کیا کیا صورتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین پر جو ہمیں خلیفہ بنایا ہے تو کیا یہ عبوری خلافت ہے اور خلافت یا حاکمیت کا وہ عمل کیا جنت میں دوبارہ سے شروع ہونا ہے جو آدم کے جنت کے نکلنے کے بعد اس روح زمین پر آردی طور پر قائم ہیں اور یہاں جو اختیارات اور حاکمیت کے جو مظاہر انسانوں سے سامنے آئیں گے وہ مظاہر جنت میں کس صورت میں ظاہر ہوں گے اور مولانا مودودی اس سلسلے میں بالخصوص کیا رائے رکھتے ہیں اس پر ان سے بہت اچھا تبادلہ خیال ہوا ایک چیز جو مجھے محسوس ہوئی کہ موظم علی قادری آخری دنوں میں ایک ڈائلیمہ میں رہے روایتی اسلام اور انقلابی اسلام کے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ انقلابی اسلام کی طرف پیشرفت کر رہے تھے اور انقلابی اسلام ڈائلیمہ میں بہت کبیدیو موسیقی